بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے کارکن اور رہنما دھرنے میں موجود ہیں پی ایس پی کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون عبدالحفیظ بلوچ سے جو اس وقت فوارہ چوک پر موجود ہیں عبدالحفیظ بتائیے کتنی بڑی تعداد میں کارکنان ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں کیا رہنما بھی موجود ہیں جی بالکل پاک ترزمین پارٹی کے تحت بلدیاتی قوانین میں ترامیم کے لیے آج چوتھے روز بھی کراچی پریس کلپ کے ساتھ متصل جو اہم شارعہ ہے اس پر دھرنا جاری ہے فوارہ چوک کے اس دھرنے میں مصطفیٰ کمال سمیت پی ایس پی کے مرکزی قائدین موجود ہیں اس سڑک کو عام شارعہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے ایک بار پھر اسین حکومت پر زور دیا ہے کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم کر کے جو بے اکتیار بلدیاتی ادارے ہیں ان کو با اکتیار کیا جائے مصطفیٰ کمال نے جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہا کہ جو پیٹیشن میں مطالبات درج نہیں تھے ان کے مطالبات پر منوحاً اسی طرح کا فیصلہ آیا جو ایک کوشائن عمل ہے اب اسین حکومت کے ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے پر آمد کریں عبدالعفیز آپ کے شکریہ